پنجاب کی تحصیل دپالپور کا فوری جائے وقوا پر پہنچ گئی پیشہ ورانہ صلاحتوں کو بروئکار لاتے ہوئے تربیتی آفتہ ریسکیو ٹیموں نے لائن سرچ ٹیکنیک کے ذریعے ریسکیو انڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا ریسکیو ٹیموں نے انتاک کوشش کر کے آج تقریباً تین بچے دوپہر بچے کی ناش کو نہر سے نکال کر برسا کے حوالے کر دیا جامباک ہونے والے بچے کی چھناکت شان علی ورد عبد المجید علی عمر چار سال سکنا جک دائے مہار نحال مہر روڈ بصیر پور سے ہوئی ساہی وال سے بیورو چیف ڈاکٹر مطین سمدانی کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر ساہی وال سلوت سعید نے کہا کہ بنیادی شہری سہولیات کی فراہمی اور عوام کو مہنگائی سیر علیف فراہم کرنا پر انجواب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے عوام کو مہنگائی سیر علیف دلانی کے لیے پرائیس مجیسٹریٹس اپنی کاروانیاں دیز کریں منڈیوں میں نیلامی کی عمل کی روزانہ مانیٹرنگ کی جائے یہ بات اپنے دفتر میں پرائیس کنٹرول خواد کی سرکاری ریٹ پر دستیابی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہیں ایڈیشنل کمیشنرٹ کواڈینیشن شفیق احمد ڈوگر تینوں اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنرز کامران خان محمد ارفان کارٹھیا سیداصف حسین شاہ سمیت تمام مطلقہ محکموں کے ڈوئین اور زلی افسران نے شرکت کی کمیشنر صولت صفیت نے اشیاء صرف کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پرائیس مجیسٹریٹس کی بنیادی سمہ داری ہے کہ وہ اشیاء صرف کی سرکاری نرکوں پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ عوام کو اوور چارٹنگ سے بچا آ جا سکے ایک اور خبر ہے دپالپور سے بیرو چیف پنجاب چہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق دپالپور کے معروف بزنسمن سیاسی سماجی کارکن شہر دپالپور کے انتہائی مقبول ترین شخصیت راو ندیم احمد بابر پاکستان دریکن صاف ٹسٹ کوکارا کے بطور نائب صدر منتخب ہو گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے دپالپور کے معروف بزنسمن سیاسی سماجی کارکن شہر دپالپور کے انتہائی مقبول ترین شخصیت راو ندیم احمد بابر پاکستان دریکن صاف ٹسٹ کوکارا کے بطور نائب صدر منتخب ہو گئے جس پر عوام سماجی سیاسی کاروباری حلقوں وکلا صحافتی برادری دوست احباب کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ راو ندیم احمد بابر عوامی خدمت کو ترجیح دیں گے روح کرتے ہیں اکارا کا بیرو چیف ڈاکٹر محمد رفیق کی ریپورٹ کے مطابق اکارا تحصیل روڈ نزد کوہ نور فارمیسی اکارا کے قریب نامعلوم وجہ سے ایک ٹریکٹر نے ایک ٹرالر نے موٹسائیکل کو پیچھے سے ٹکر مار دی ایک شخص اور لڑکی زخمی اور ایک تین سالہ بچی موقع پر جانبھگ تفصیلات کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اکارا کنٹرول روم کو باوقت سات بچ کے گیارہ منٹ پر صبح کال محصول ہوئی کہ تحصیل روڈ نزد کوہر نور فارمیسی اکارا کے قریب نامعلوم وجہ سے ایک ٹریکٹرالر نے موٹسائیکل کو پیچھے سے ٹکر مار دی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اکارا سے ایک ایمولنس فوری جائحہ سے پر پہنچ گئی پیشاورانہ صلاحتوں کو بروئکار لاتے ہوئے تربیتی آفتار ریسکیو ٹیم نے زخمیوں اور ڈیڈ بوڈی کو ابتدائی تیبی امداد فارم کرتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہسپتال اکارا منتقل کر دیا جامحکونے والی بچی کی شنافت و مسکان دختر جاویر سکنا چک نمبر تین چار ایل سے ہوئی خبر شامل کرتے ہیں لورا لائی سے بلوجستان کے بیرو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائن کی ریپورٹ کے مطابق سبائی وزیر حاجی محمد خان تور اتمنخیل کی جانب سے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں سامان زلال صدر بلوجستان عوامی پارٹی اسکر خان اتمنخیل نے تقسیم کیا اس موقع پر ایسی جمیل بلوچ اور رسالدار میجر عبداللطیف جگزائی وارٹر منیشمنٹ ڈسٹرک آفیسر محمد انور بارکزائی بھی موجود تھے سامان میں ٹینٹ ٹارٹ چٹائی چارپائی پانی کے برتن آٹا دا گھی چینی چائے بسکٹ وغیرہ شامل تھے ان علاقوں میں چنالی زخپیل درگئی سرگھڑ درگئی زخپیل اور دیگر میں سامان تقسیم کیا سرگونڈ سپین تنگ گئی سلار اور گرمئی کو ندی میں پانی کے بہت زیادہ بہاو کی وجہ سے لوڈ گاڑیوں کا جانا ممکن نہیں تھا ان کا سامان کلیچر نلائی میں رکھا گیا اور کل انہیں ٹریکٹرز کے ذریعے مہیا کیا جائے گا مزید امدادی سامان کل پہنچک رہا ہے دیرہ اسماعیل خان سے حسد عباس کی ریپورٹ کے مطابق ٹانک دورہ امران خان اور وزیراعلا کے پی کی ٹانک میں سلاب نے اسی فیصد دہی علاقے اور اس بیس فیصد شہری علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وزیراعلا خیبر پختوں خان اور سابق وزیراعظم امران خان نے ٹانک کا دورہ کیا لیکن سلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیے اور بیٹھے بغیر چل دئیے زیراعلا ٹانک میں سلاب نے ہر طرف تباہی ہی تباہی مچا دی زیراعلا ٹانک میں ایسا دہی علاقہ موجود نہیں جہاں سلاب سے نقصان رو نمانہ ہوا ہو سلاب سے دو امواد بھی واقع ہو چکی ہیں زلے کے تمام رابطہ سڑ کے تباہ ہو کر ملک بھر کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے بچلی اکر ٹیلی کمیونکیشن سسٹم بھی مسلسل تین روز سے بند ہے زلے انسامیہ کے جانب سے ڈگری کالج ٹانک میں رلیف کیم قائم کر دیا گیا جہاں پر آج سابق وزیراعظم امران خان نے وزیراعلا خیبر پختوں خان محمود خان کے ہمراہ دورہ کیا لیکن وہاں پر سلاب متاثرین کے لئے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کرنا تو در کنار بیٹھنے کی بھی گوارہ نہیں کیا اور پانچ منٹ رکنے کے بعد چلتے بنے جس سے سلاب متاثرین میں شدید مایوسی پھیل گئی